کوئی خوشی سے اپنے چار دیواری سے باہر نہیں آتا مجبوریاں لے کر آتی ہیں ہمارا دل نہیں کرتا ہم چار دیواری میں بیٹھ کر کھائیں اینش کریں آرام کریں کسی مجبوری سے اپنے ہزمنٹ کا ساتھ دے رہی ہوں خاصا کام کر دے دو تین ماہ سے ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اپنے بچوں کو بوکھا دیکھتی ہو تو میں ان کا ساتھ دینے یہاں پہ آ جاتا ہزمنٹ کا فام نہ کرنا پڑتا ہے آپ بالکل کرنا پڑتا ہے ایک بھائی بیٹھا مجھے کہتا آجا گاڑی میں بیٹھ جو تمہیں پیسے بھی ملے گا کھانا بھی ملے گا سب کچھ ملے گا السلام علیکم ناظرین ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان ناظرین اگر آپ لیبرٹی مارکٹ میں آئیں تو وہاں پر آپ کو ایک ایسی خاتون نظر آئیں گی جو کہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے اپنے چہرے کو چھپا کر اپنے بچے کو ساتھ لے کے اس کو لک آفٹر کرتے ہوئے مختلف لوگوں کو چیزیں بیچتی بھی نظر آتی ہیں ان خاتون کے حالات کیسے ہیں کیا بجائے کہ ان کو اپنے بچے کے ساتھ کام پر آنا پڑتا ہے ہی ان سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ناظرین ناظرین مجھے یہ بتائیں کہ چھوٹا سا بچہ لے کر آپ آتی ہیں کام کرتی ہیں مشکل نہیں ہوتی آپ کو کیوں نہیں آپ پہ بہت مشکل ہوتی ہے کیا ہم انسان نہیں ہے ہمارا دل نہیں کرتا ہم چار دیواری میں بیٹھ کر کھائیں عیش کریں آرام کریں لیکن اس مالک نے جو اور نصیب بنایا الحمدللہ شکر ہے اس کی ذات کا اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی خوشی سے اپنے چار دیواری سے باہر نہیں آتا مجبوریاں لے کر آتی ہیں تو میں اسی مجبوری سے اپنے حجبن کا ساتھ دے رہی ہوں دو تین ماہ سے ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے اب میں بھی اگر ان کا ساتھ نہیں دوں گی اگر ان کا ساتھ میں چھوڑ دوں گی تو میرے بچے تو بوکھیں مر جائیں گے اچھا آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں میرے شوہر آپ بھی پہلے اچھا خاصا کام کرتے تھے الحمدللہ اب دو تین ماہ سے ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے بیماری کی حالت میں بھی وہ کام کرنے جاتے ہیں لیکن مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ٹھیک ہے وہ بیماری کی حالت میں جاتے ہیں کبھی عادی دھیاری لے جاتے ہیں کبھی نہیں بھی ملتی ہے ایسے ہی آ جاتے ہیں تو میں مجبوراً جب اپنے بچوں کو بوکھا دیکھتی ہوں تو میں ان کا ساتھ دینے یہاں پہ آ جاتی ہوں کتنے بچے ہیں آپ کے میرے محشلہ چار بچے ہیں چار بچے ہیں کتنی عمر کتنی ہیں ایک کی نو سال ہے ایک کی آٹھ سال ہے اور ایک کی پانچ سال ہے اور یہ جو چھوٹا بچہ آپ ساتھ لاتی ہیں اس کی گیارہ ماہ اچھا یہ گیارہ ماہ کا بچہ ہے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے یہ بیٹی ہے اتنی گرمی میں جب آپ اس کو لے کے آتی ہیں تو دودھ خراب نہیں ہو جاتا کئی باری خراب ہو جاتا ہے دکان والوں کے پاس کبھی کبھار ان کی کولر میں رہ دیتی ہوں پھر ان سے واپس لے لیتی ہوں پھر دودھ ختم ہو جاتا پھر پانی میں چینی ملا کر دے دیتی ہوں مجبوری ہے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میری بینڈار کی بیٹھ جائیں غلط کام کریں کہاں جائیں مار جائیں بوک سے گھر سے نکلے معاشرے والے نہیں جینے دیتے گھر میں بیٹھ جائیں بچے بوکھیں نہیں دیکھے جاتے تو مجبوری کے تحت آتے ہیں یہاں پہ چھوٹی موٹی چیزیں سیل کرتے ہیں تاکہ ہمارا گزر بسر اچھا ہو اب کیا کیا چیزیں کیا بیچتی ہیں میں جی یہ تسبیح وغیرہ سیل کرتی ہوں اور دیکھیں کہ میں یہ تو نہیں کہتی مسلمان کم ہو گئے ہیں لیکن بہت ہی زیادہ تعداد کام ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کسی کے سامنے ایسے پیش کرتی کہ میرے بہن بھائیوں لے لیں چلو شام کو میں اپنے بچوں کا کھانا ہی لے جاؤں گی تو آگے کہتے ہیں جا بی بی کوئی اور کام کر میرے پاس اتنے پیسے ہو جو میں ان کی ڈیمانڈ پوری کروں یہاں پہ تو بڑی بڑی گھاڑیوں والے آتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کراتی ہیں وہ ہماری یہ چیزیں کیا خریدیں گی میری بہن تو ان کے دے کے ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں اچھا ان کو کھلائیں اپنے بچوں کے اچھی تربیت کریں اب کیا کریں تو جب آپ کام پہ آ جاتی ہیں آپ کے بچوں کو کون دیکھ تالہ لگا کے آتی ہوں تالہ لگا کے آتی ہوں یہاں پہ دو بجے آئی ہوں نا تین بجے پھر مجھے جانا پڑتا ہے بچوں کو دیکھاتی ہوں انہیں پانی وغیرہ پیلا آتی ہوں پھر آ جاتی ہوں کام پہ مجبوری ہے کیا کر سکتے ہیں کیا مر جائیں اب یقین نہیں کریں گی مجھے یہ دو ہفتے ہو گیا یہ کپڑے پہنے ہوئے دو ہفتے ہو گیا کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس اور کپڑے تک نہیں ہیں ہم کہاں جائیں بچوں کو پیٹ پالیں گر کا رینٹ دیں بیجلی کا بیل دیں کیا کریں میں مانا کہ ہر مومن مسلمان کہ ہر کسی کے ساتھ یہی حال ہے لیکن کسی نہ کسی کا کوئی وسائل تو ہوتے ہیں ہمارے پاس تو وہ وسائل ہی نہیں ہے کیا وجہ کیا ہے مہنگائی اس کی وجہ اس کی وجہ مہنگائی بھی ہے اور لوگوں کے جو رویے ہیں وہ بھی ہیں اب زائد سی بات ہے کہیں پہ کام کرنے جائیں تو جی پہلے آپ کے تعلیم کتنے تعلیم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ بچارہ مجبور ہے کسی طرح سے سیٹل کریں نہیں تعلیم دیکھیں گے پرسنیلٹی دیکھیں گے اچھے کپڑے کیا ہے کس طرح سے اس لوگوں کے رویہ اور مہنگائی نے ہمیں اس ساتھ تک پہنچایا ہے کہ ہم آج بات ہم مسلمان ہوتے ہیں اورت کا مانی کیا چھپانا ٹھیک ہے ایسی ہی ہے اور ہم مسلمان ہوتے بہت محنط کرنے بھی آتی ہیں تب بھی ہمیں یہ ماشرہ نہیں چھوڑ ریسمنٹ کا سامنا کرنا تو ہمیں دے جائے گا میں اپنے بچوں کو جا کے گھر کھلاؤں گی تو وہاں پہ ایک بھائی بیٹھا مجھے کہتا آجو گاڑی میں بیٹھ جاؤ تمہیں پیسے بھی ملے گا کھانا بھی ملے گا سب کچھ ملے گا یقین کیا ہمارا دل نہیں ہے وہاں پہ بیٹھ کے میں پورا ایک گھنٹہ روتی رہی اپنے اللہ پاک سے التجاہ کرتی رہی کہ یہ باریت اللہ کیسا نصیب بنایا انسان ایسے گمراہ ہوئے پڑتے ہیں ایک بار بھی ہم پر غلط نظر ڈالتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں ایسے ہی مطلب جیسے ان کے ایمان نہیں رہے ایک انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے آگے باری عورت چاہ محنت والی ہو چاہ جو والی ہو اسے دیکھ تو ایک بار ضرور سوچتا ہے کہ آج جس موڈ پہ یہ ہے کل کو میری بیٹی میری بین میری ماں بھی ہو سکتی ہے بیٹی میں آپ کف کف جگہ پر یہ تسبیح وغیرہ بیچتی ہیں میں اس پوری مارکیٹ میں ہی شیل کرتی ہوں باہر ریسٹورنٹ وہاں پہ بھی چلی جاتی ہوں کبھی دو سو تین سو بن جاتا ہے دو سو تین سو سے کیا کرے ہیں ہم باہر خود بتا مکان کا کراہیہ دے بیس ہزار ہمیں بجلی کا بیل لا گیا ہے تین مہینے ہوگے کراہیہ نہیں دیا مالک مکان کی پاؤں پکڑنے پڑ جاتے کہ بھائی آج نے تو کل نہیں یہ ہے کہ وہ بیچارہ بیٹیوں والا ہے اس کی چار پانچ بیٹیاں عزت لحاظ کر جاتا ہے کہ بین چلے اگلے مہینے مجھے دے دینا آدھ آدھا کر کے دیتے آپ کیا کریں مجبوری ہے چہرہ آپ چھپا کر جو ہے وہ اپنا رکھتی ہیں نام بھی آپ آپ اپنا نہیں بتاتی ہیں کیا وجہ بس اس کی بھی کوئی وجہ ہے مجبوری ہے کچھ ایسی باتیں مجبوریاں ہوتی ہیں جو انسان نہیں بتا سکتے ہیں نہیں بتانا چاہتی ہیں کہ فیملی کو پتہ لگے کہ آپ کون ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے اللہ پاک پردے رکھنے والا ہے اب ماں باپ کو پتہ چلے گا تو وہ روئیں گے کہ ہماری بیٹی کے نصیب کیسے ہیں فیملی میں سے کسی کو پتہ چلے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بیٹے میں اتنی حیمت نہیں ہے اب کیا کریں اب گھر والے کا بھی ساتھ دینا ہے بچوں کو بھی بوکھا نہیں دیکھنا ہم اس لیے محنت کرتے ہیں کہ جس موڑ پہ آج ہم ہے ہمارے بچے نہ ہو مہنگائی نے اس طرح کمر توڑ دی ہے کہ پانچ چھے سو پہ گھیئی ہے پانچ چھے سو کو پانچ کلو اٹھا آتے جو کہ تین چار دن بھی بہت مشکل سے نکلتے ہیں اب کیا کرے کہاں جائے محنت کرنے آتے ہیں تو معاشرہ نہیں جینے دیتا گھر میں بیٹھتے ہیں تو گھر کے حالات گھٹن محسوس ہوتی ہے گھر کے حالات نہیں دیکھے جاتے ہیں حالات آپ کے خراب ہیں ظاہری بات ہے اردگرد والے جو رشتہ دار ہوتے ہیں مہن بھائی ہوتے ہیں چاہے وہ میاں کے ہوں یا آپ کے ہوں وہ کچھ نہ کچھ ہمارے تو کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رشتہ داری کا معنی کیا ہوتے انسانیت جب انسانیت نہیں رہی تو رشتہ داری کہاں کی ہے میں تو اس رشتہ داری کو نہیں مانتی جو دکھ سکت میں کام ہی نہ آر تو لہٰذا بہت سے ایسے واقعات ہوئے میری بہن کیا بتا ہوں آپ کو کیا باقیہ ہوئے بہت سے واقعات ہوتے کبھی کبھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے بچے بوکھے بیٹھے رہتے ہیں ساتھ میں میرے ساس سسر میری نندے دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن انہیں کبھی میرے بچوں کو مطلب کھانا تک نہیں دیا اسی مجبوری سے تنگ آ کر ہم علیدہ رہنے لگے کہ کچھ تو مطلب دیکھ دیکھ کے جلنے سے بہتتا رہا کہ چلے سائیڈ پہ اپنے ساس نہیں کر رہے تو غیر کیا کریں گے بہت سے واقعات ہوتے ہیں بہن میری آپ کو کیا بتا آپ پڑی لکھی ہیں جی میں پڑی لکھی ہوں کتنی تعلیمات سے میری میٹریک ہے کوشش نہیں کی کہ اس کو مزید بڑھاتی ہیں یا یہ کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی نوکری مل جائے جی بہت کوشش کی ہے لیکن چھوٹے بچے ہیں کھوٹی پہ بھی نہیں کام کر سکتی جہاں پہ کھوٹی پہ جائیں تو وہ کہتی بہن اپنے بچے باہر تہریز پہ بٹھا کر پھر اندر کام کرو مخیر حضرات سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گی یا حکومت پنجاب سے بس حکومت پنجاب سے یہی کہوں گی کہ خدا رہا ہم غریب لوگوں پہ بھی تھوڑی نظر ڈالیں ہم بھی انسان ہیں ایک بار ہماری جگہ رکھ کر اپنے آپ کو سوچیں کہ اس جگہ ہمارے بچے ہوتے اس جگہ ہماری بیٹی بہن ہوتی ہے جیسے میں ایک زلیلو خواری ہو رہی ہوں محنت کرنے آتی لوگ گندی نظروں سے دیکھتے ہیں زلیلو خواری ہوتی ہوں تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری طرف بھی تھوڑا دیکھیں اور لوگوں سے یہ ہی ہے کہ میرے بھائی دینے والی رب کی ذات ہے آپ نہیں کچھ دے سکتے نہ انسان کی اوقات ہے اگر اللہ نے آپ کو صاحبی حصیت بنایا ہے توڑی بہت مدد کرنا چاہتے ہیں کر دیں لیکن خدا رہا غلط کمنٹس نہ کریں ہم غریب وردوں کے بات سوائے عزت کے کچھ نہیں ہوتا بہت خوبصورت بات کی ہے ناظرین انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نام پہ کچھ دے سکتے ہیں تو دے دیں لیکن وہ خواتین جو گھر سے باہر نکلتی ہیں مجبوری کی حالت میں ان کے اوپر غلط قسم کے کمنٹس نہ کریں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مجبوری کی حالت